اسلام علیکم ڈان آف نیا پاکستان کے ساتھ میں مقامد عمران اور اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی جو سزا موطلی کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے یہ درخواست آج ہی نواز شریف کے بکلا کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس سے پہلے اس درخواست پر اعتراضات آئیت کیے گئے تھے ریجسٹر آر آفیس کی جانب سے اور آج نواز شریف کے جو جنئر وکیل ہیں یا ان کو ہم معامل وکیل کہہ سکتے ہیں منور دگل ان کی جانب سے اعتراضات دور کرنے کے بعد یہ درخواست دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اور اس کو اب جسٹس اتر منیلا نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور اپنی سربراہی میں دو رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جس میں جسٹس آمیر فاروق بھی شامل ہوں گے نواز شریف کی اس سزا مطلی کی درخواست پر پیر کو سماعت کی جائے گی اور اس سے پہلے جب ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موطل ہوئی تھی تو اس بینچ میں بھی جسٹس اتر منیلا اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اور انگزید شامل تھے جنہوں نے ان کی سزا موطلی کی درخواست پر سماعت کی تھی تو جب ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا موطل ہوئی تھی اس وقت نواز شریف کے وکیل کی جانب سے یہ کلی لی گئی تھی عدالت میں یہ استعداہ کی گئی تھی کہ چونکہ ٹرائل کورٹ میں فلیکشپ اور الازیزیہ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ پندرہ نومبر تک الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصل اکنائے جائے تو خاجہ حارس نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپیلوں پر یہاں پر بھی آرگومنٹس کروں ہائی کورٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ اقساب عدالت میں بھی ان کیسز کی پیروی کروں تو اس لیے اس جو نواز شریف کے سزا موطلی کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے عدالت کی جانب سے ان کی یہ سزا منظور کی گئی تھی اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاہم نیب کا جو موقف تھا نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نیب آرڈینس کے تحت تیس دن کے اندر اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہائی کورٹ کو اور اگر تیس دن میں نیب کی جانب سے کوئی ڈلینگ ٹیکس کا استعمال کیا جائے اور نیب کی جانب سے آرگومنٹس کی تیاری نہ ہو نیب آرگومنٹس دینے پر تیار نہ ہو تو اس کے بعد یہ سسپنشن کا مرحلہ آتا ہے اور کوئی بھی ملجم بھی ہے وہ سسپنشن فائل کر سکتا ہے تو اب سینیریو تھوڑا ڈپرنٹ ہے ٹرائل کورٹ میں کوئی بھی کیس نہیں چل رہا تو جب پیر کو اس سزا مطلی کی درخواست پر سمات ہوگی تو پہلے اس بات کا تائن کیا جائے گا کہ آیا کہ یہ درخواست قابل سمات ہے بھی یا نہیں تو اس پر آرگومنٹس ہوں گے اور نیب کی جانب سے یقیناً ایک بار پھر سے یہی کہا جائے گا کہ چونکہ نیب جو ہے وہ مین اپیلوں پر آرگومنٹس کیلئے تیار ہے تو بجائے کے سسپنشن سننے کے عدالت پہلے ہی جو مرکزی اپیلیں ہیں ان کو سنیں کیونکہ اس میں اب عزیزیہ کا جو فیصلہ ہے وہ نیب کی جانب سے بھی چیلنج کیا گیا ہے اور نواز شریف کے وقلہ کے جانب سے بھی چیلنج کیا گیا ہے تو یہ اب تھوڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ خاجہ حریس کس نئے نکتے کے ساتھ عدالت میں آتے ہیں اور عدالت کو کس طرح سے قائل کرتے ہیں کہ وہ پہلے اپیلوں کی بجائے پہلے سسپنشن کی جو پیٹیشن ہے اس کو ہی سنیں اور نواز شریف کو ریلیف دیا جائے تو انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آج کی ایک امپورٹنٹ خبر تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا لازم ہے تینکیو